آج ہم پڑھ رہے ہیں عراب کا بیان اور عراب سے متعلقہ کچھ اور چیزیں مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے جیسے جا زیدن رائیتو زیدن مرارتو بزیدن تو یہ دیکھیں زیدن 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 تو یہ زید پھر کیا ہوگا مورب ہوگا مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے آخر میں پیش ہو تو اس کو مرفوع کہتے ہیں آخر میں زبر تو اس کو منصوب آخر میں زید تو اس کو مجرور کہتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے جیسے جا آہا اولائی رائیتو ہا اولائی مرارتو بہا اولائی اب یہ دیکھیں ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی اس کا آخر نہیں بدلہ یہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح آمل کے آنے سے بھی رہا جا آ نے بھی اس پر کوئی فرق نہیں ڈالا رائیتو نے بھی اور مرارتو اور یہ با نے بھی اس پر کوئی فرق نہیں ڈالا تو جب کسی کلمہ کا آخر آمل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مبنی اس کے آخر میں زیر ہے تو ہم بولتے ہیں مبنی بر کسرا آخر میں زیر تو مبنی بر کسرا ہوگا اس کے بعد ہے آمل آمل وہ شئے ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے تو یہاں پر جا آ کی وجہ سے زیدن تھا اب رائیتو آیا تو زیدن آ گیا اور اب با آیا تو زیدن آ گیا تو یہاں پر جا آ رائیتو اور بھی ان مثالوں میں کیا ہیں آمل ہیں آمل وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جائے اس کے بعد ہے محلے عراب محلے عراب سے مراد مورب کا آخری حرف ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دال یہ دال کا عراب بدل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں محلے عراب عراب کس کو کہتے ہیں عراب کہتے ہیں کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو عراب کہتے ہیں اب یہ دیکھیں زیدن زیدین زیدن یہ جو آخر میں حرکت بدل رہی ہے اس کو عراب کہتے ہیں اگر آخر میں حرف بدل رہا ہو تو اس کو بھی عراب کہتے ہیں عراب بالحرکت اور عراب بالحرف میں ہم اس کی مزید تفصیل پڑھ لیں گے فتحہ کسرہ دمہ رفعہ نصب جار کی الگ ویڈیو میں تفصیل موجود ہے جس کو آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں عراب لفظی وہ عراب ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود ہو جیسے زیدن زیدن بزیدن یہ دیکھیں یہ عراب ہے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر یہ موجود ہیں لفظوں میں تو اس کو کہیں گے عراب لفظی لیکن کبھی عراب لفظوں میں موجود نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں عراب تقدیری جو لفظوں میں موجود نہ ہو اور مان لیا گیا ہو جیسے جا اموسا رأیتو موسا مرارتو بی موسا اب یہ جو موسا ہے اس کا عراب وہی ہے اس میں بھی وہی اس میں بھی وہی اس میں بھی وہی لیکن مان لیا ہے ہم نے تصور کر لیا ہے فرض کر لیا ہے کہ ان میں عراب موجود ہے یہاں پر مرفوع ہے یہاں پر منصوب اور یہاں پر مجرور ہے اس کے بعد ہے عراب بالحرکت جیسے آپ نے کہا کہ عراب کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف تو جو پہلی حرکت ہے عراب بالحرکت سے مراد فتح کسرا اور تمہا ہے جیسے زیدن زیدن بزیدن یہ آخر میں بدلنے والی حرکت کو عراب کہتے ہیں اور اس کو پھر مرفوع کہہ دیں گے اس کو منصوب اور اس کو مجرور کہہ دیں گے عراب بالحرف سے مراد تین حروف ہیں وعف علیف یا جیسے جا ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بی ابی کا اب یہاں پر آپ دیکھیں وعو ہے یہاں پر علیف ہے اور یہاں پر ہے یا ابو وعو ابا علیف اور ابی یا یہاں پر کیا ہے عراب بالحرف ہے حرکت نہیں بلکہ وعو علیف اور یا ہے اور وعو علیف اور یا کیا ہے حروف ہیں اس کو کہیں گے عراب بالحرف جیسے یہاں پر دیکھا بدلنے والی حرکت یا حرف ان مثالوں میں حرکت بدل رہی ہے اور ان میں حروف بدل رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں اسم کے عراب کی تین اقسام ہیں رفع نصب اور جر رفع فائل کی علامت ہوتی ہے نصب مفعول کی علامت ہے جر اضافت کی علامت ہے اب دیکھیں زیدن میں تو رفع ہے اس کا مطلب ہے یہ فائل بنے گا زیدن پر نصب ہے تو یہ مفعول بنے گا بھی زیدن دو زیرے ہیں تو یہ اضافت کی علامت ہے یہ تو ہوگی ظاہری علامتیں جب عراب ان کے ظاہری ہیں لیکن کچھ ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جن میں علامت ظاہری موجود نہ ہو جیسے موسا اب اس کے آخر میں پیش نہیں آسکتی اس کے آخر میں زیر نہیں آسکتی کبھی ایسا اسم بھی آ جاتا ہے جس پر کوئی اور علامت نہیں آسکتی تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے وہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ علامت ہے اب دیکھیں زیدن سے ہمیں اس کے اوپر یہ مرفوع ہے دو پیشیں ہیں تو اس سے پتا چل گیا اب یہ فائل ہے موسا اب اس کے اوپر تو پیش نہیں آسکتی اس کو فائل بنانے کے لیے اس کو دو پیش یا پیش نہیں دیں گے بلکہ یہ تصور کر لیں گے کہ موسا اسی حالت میں بھی فائل بن گیا ہے اور اس کو کہیں گے اعراب تقدیری اور اسی طرح موسا کے نیچے زیر بھی نہیں آسکتی تو پھر ہم کیا کریں گے اس کی اضافت کرنے کے لیے اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے بلکہ اسی طرح ہی لکھیں گے اور فرض کر لیں گے کہ یہ اضافت کی حالت میں ہے تو فائلی حالت دمہ میں ہوتی ہے یہ تو اس کی پہلی صورت ہے جب اصلی صورت ہے لیکن اس کے علاوہ آخر میں علیف اور واو بھی ہو سکتے ہیں کبھی یہ بھی فائل کی علامت ہوتے ہیں اسی طرح آخر میں فتح یہ تو مفعول کی علامت ہوتی ہوتی ہے جیسے زیدن لیکن کبھی آخر میں کسرہ علیف اور یا بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی مفعول کی علامت ہو سکتے ہیں اسی طرح جر اضافت کی علامت ہوتی ہے بزیدن لیکن کسی وقت کبھی فتحہ اور یا بھی ہو سکتی ہے جو اضافت کی علامت ہوگی